السلام علیکم ویڈیویو چینل لہوری ہانٹی روٹی آج کی ہماری ریسیپی ہے یلو مکس دال اس دال کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 500 گرام چنے کی دال 125 گرام ہمیں چاہیے ہوگی مونگی کی دال اور 125 گرام ملوکو مسوک کی دال اور 50 گرام ہمیں جو دولوے ماش ہوتے ہیں اس کے دال چاہیے ہوگی بعد میں ہمیں ان ساری دالوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح واش کر لینا ہے یہ دال بہت مزیقی بنتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے چاہنوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ اچھا جی مکس کرنے کے بعد ہم نے اس دال کو اچھی طرح دو ستین پانی میں دھو لینا ہے دو ستین پانی میں دھونے کے بعد ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے جب تک یہ دال بھی گئی دیا پانی میں جب تک ہم نے دوسری سار پر اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ایک ٹرش کو کر رہینا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ون کپ آئیل ایٹ کرنا ہے یہ آئیل تھوڑا گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کر دیں گے جیسے ہی زیرے کی پکنے کی خوش پوانا شروع ہو جائے گی تقریباً ایک منٹ کو کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ہافت کر دیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا آدھا اور ایک کالی الائچی موٹی الائچی اور ساتھ یہ ساتھ اس کے اندر ہم لوگ ایک میڈیم سائز کا چوب پیاز ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس پیاز کو دھوڑ دیر کیلئے کوک کر لیں گے تک اس کا کلر تھوڑا چینج نہیں ہو جاتا جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو گا اس کا کلر تھوڑا گولڈن برانوالی سائٹ پر جانے شروع ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جنرز گارلک پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح اس آئیل کے اندر ہم لوگ کوک کر لیں گے جنجر گارلک پیسٹ کو ہم لوگوں نے اتنی در تکر کوک کرنا ہے جب تک اس کی سمیل ختم نہ ہو جائے اور یہ اچھے طرح کوک نہ ہو جائے جیسے ہی جنجر گارلک پیسٹ ہمارا کوک ہو جائے گا اس کے کچھے پین کی سمیل لانا ختم ہو جائے گی ہم اس کے اندر دو چھیلے ہوئے باریک چوبڑ ہم لوگ اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے اور چار سابت ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح کوک کر لیں گے جب تک ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھی طرح گھلنے ہی جاتے تب تک ہم اسے اچھی طرح کوک کر لیں گے لال مرچ ایٹ کرنے کے بعد دھم مسالے کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے تھوڑ در کے لیے پکائیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جل نہ جائے اچھا جی تو اب ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ہلدی پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کے اندر ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر سوکے دھنیا کے پاوڈر ایٹ کر دیں گے یہ پاوڈر آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو ریڈی پر بھی مل جائے گا لیکن گھٹے بنائے تو وہ زیادہ بیٹھتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈی ٹیبل سپون نمک کا ایٹ کرتیں گے آپ نمک کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے آپ حض بے ضرورت لے سکتے ہیں ساری مسارے ڈالنے کے بعد ہم اسے میڈیوم فلیم پر تھوڑے در کے لیے کوک کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم توڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا مسارہ جائے وہ جلے گا نہیں اور اچھی طرح پک بھی جائے گا جب مسارہ اپنا آئل چھوڑ دے گا مطلب ہمارا مسارہ ریڈی ہو گیا پھر ہم اس کے اندر ڈال ایٹ کر دیں گے جو ہم نے دس پندرہ منٹ سے بھوکر رکھی ہوئی تھی وہ ہم لوگ اس کے اندر ڈال کر دیں گے ڈال ایٹ کرنے کے بعد ہم دال کو مسارے کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے ہم لوگ اسے بھون لیں گے مسارے کے اندر ہی تاکہ جو مسارہ ہے اس کا ذائقہ ڈال کے اندر بھی آ جائے اور پھر ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ آٹھ کلاس پانی آئٹ کیا ہے آپ چاہیں پانی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ڈال کے حساب سے آپ اسے گاڑا یا اگر آپ اس کی کنسسٹنسی اسی طرح رنی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں دال میں پانی شامل کرنے کے بعد ہم پرشکوکر لگا دیں گے پرشکوکر ہم لوگوں نے لگانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ میں ہمارے دال اچھی طرح گل جائے گی اسی یہ ہوگا کہ ہمارے دال اچھی طرح گل بھی جائے گی اور جتنی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اپنی دال کی اتنی رہے گی نہ زیادہ پتی رہے گی نہ زیادہ گاڑی ہو جائے گی دس سے پندرہ منٹ ٹریشر لگنے کے بعد ہماری دال ماشیلہ سے کتنے اچھے سے گل گئی ہے پک گئی ہے ہماری دال تقریباً تیار ہے اب ہم اس کے اندر اس پوائنٹ پر ہاف ٹیبل سپون ہم لوگیاں پر گرم مسالہ ایڈ کریں گے یہ بھی گھر کا تیار کیا ہوا ہے گھر پر تیار کردہ مسالہ جائے کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے باہر کے جو ریڈی میں مسالہ جائے ہوتے ہیں ان سے بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے اسی لیے زیادہ تر کوشش ہی کرنی چاہیے کہ گھر پر جو چیز ہم ریڈی کر سکتے ہیں ہم لوگ گھر پر ہی وہ چیز ریڈی کر لیں تو اچھا جی یہاں پر گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک کیوب پنوٹ چکن کا ایڈ کریں گے پنوٹ چکن کیوبز یہ بلکل آپشنل ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ کر لیں نہیں ایڈ کرنا چاہیں تو نہ کریں اس کے لئے اگر آپ اس کے اندر چکن سٹوک یا پھر چکن ایڈ کرنا چاہیں تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں چکن کیوب ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو ہمارا چکن کیوب ہے وہ اچھی طرح دال کے اندر گھول جائے چکن کیوب ایڈ کرنے کے بعد چکنے کے بعد ہم اپنی دال کو دو منٹ کے لئے مزید پکا لیں گے آخر میں ہم اپنی دال کے اندر سبز دھنیا ایڈ کریں گے سبز دھنیا ایڈ کرنے سے ہماری دال کے اندر بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا آ جائے گا اب ہماری مکس ییلو دال بلکل تیار ہے آپ اسے ڈش آؤٹ کریں اور سرف کریں اور انجائے کریں روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل ایک پین پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے اور تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہماری یہ ویڈیوز بھی آخر تک دیکھنے کا آپ کو بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ